دوسرا حق ہے اس کی پروپٹی کا حق آدمی کو کیا چاہیے اسے چاہیے اس کی جان کی حفاظت ہو اس کی پروپٹی کی حفاظت ہو اس کے مال کی حفاظت ہو تو مال کی حفاظت کی گیرنٹی دی ہے اسلام نے ہم دیکھتے ہیں کہ حجت الودا کے موقع پر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو کہا مصنط حمد میں حدیث صحیح صندوق سے ملتی ہے کہا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ مومن کسے بولتے ہیں ایمان والا کسے بولتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من امینہ الناس بی اموالہم وانفوسہم یہ وہ ہے جسے لوگوں کا مال اور لوگوں کی جانیں محفوظ ہو مومن کون ہے مومن وہ شخص ہے جس سے لوگوں کا مال محفوظ ہے لوگوں کی جانیں محفوظ ہے اور کہا اللہ اخوبروکم بالمسلم کیا میں بتاؤں کہ مسلم کون ہے من سلیم الناس بی لسانہی ویدیہی مسلم وہ ہے جس سے لوگ اس کی زبان سے اور اس کی ہاتھوں سے محفوظ ہے اس کی زبان سے محفوظ ہے اور اس کی ہاتھوں سے محفوظ ہے تو ہم دیکھتے ہیں زبان سے محفوظ میں ایک عزت کا بھی اشارہ ملتا ہے جہاں عزت کی حفاظت کا بھی حق دیا گیا ہے عزت کی حافظ ہے bug